ایک سال پہلے ایک سال پہلے یہ بات بھی ہے کوئی آپ کے بس کتنا آکے رہے باقی مجھو یہ بتائیں کہ اگر آپ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں تو کس طرح کے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہر طرح کے لوگ رشتہ بھیجتے ہیں تو آپ مطلب آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں میں چاہتی ہوں کہ شخص ایسا ہو جو تین وقت کا گھر میں پورا رکھے کھانا بھی نہ کرے اس کے بعد نشاہ بغیرہ کوئی نہ کرتا ہو پیار کرنے والا ہو پھر زندگی بھی اچھی گزر جاتی ہے اچھا تو وہ بشک بوڑا ہو یا جوان ہو کیونکہ یہ بات تو بوڑے بھی پوری کر سکتے ہیں کہ آپ کے تین وقت کی روٹی بغیرہ اور نشانہ کرتے ہوں آپ کو اچھے سے رکھیں تو اگر وہ بوڑا ہو تو پھر بھی صحیح ہے نہیں بوڑا نہیں ہونا چاہیے سا چلتا ہو تو انسان اچھا لگنا چاہیے اچھا آپ کی عمر تو انیس سال ہے نا تو باقی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی والوں نے نہیں آپ کا کہیں پہ رشتہ وغیرہ کیا ہے شادی کی انہوں نے نہیں آپ کی کوئی ہلپ کرنے کی کوشش کی فیملی میں سب سے زیادہ عزیز رشتہ تو مابب کا آتا ہے وہ تو گزر گئے ہیں ویسے بھی اس کے علاوہ کس نے کرنا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیصل آباد میں کہاں پہ رہتی ہیں شہر میں یا گاؤں میں کی دہر ہے آپ کا گھر فیصل آباد شہر کے اندر اچھا فیصل آباد شہر کے اندر آپ کا گھر ہے تو باقی مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھی لکھی ہیں آپ نے کتنا پڑھا ہوئے سکول وغیرہ گئی ہیں جی میں نے میٹر کیا اور مجھے آگے بھی پڑھنے کا شوق ہے میں چاہتی ہوں کہ میں آگے بھی پڑھوں اچھا آپ یہ چاہتی ہیں کہ جس سے آپ کا رشتہ ہو شادی ہو وہ آپ کو آگے بھی پڑھائے جی بالکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی انسان آپ سے شادی کرے گا وہ کہاں پہ رہے گا آپ اس کے گھر جا کے رہیں گی یا وہ آپ کی طرف آگے رہے گا نہیں میں چاہتی ہوں جب میرا گھر ہے تو وہ میرے ساتھ ہی آگے رہے اچھا وہ آپ کے ساتھ ہی آگے رہے تو باقی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیملی میں کیوں نہیں شادی کری فیملی میں تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے جی فیملی میں میرے کزن تھے خالاں کا بیٹھا تھا اس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی اچھا منگنی ہوئی تھی پھر کیا ہوا لیکن جب میرے ماباپ کی دیت تو اس نے بھی جواب دے دیا اس لئے میں نہیں چاہتی ہے کہ دوبارہ من میں کسی میں بھی شادی کروں اب ان کے دیت تو یہ تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اب میں نہیں ان سے کرنا چاہتی اچھا اب وہ گھر بغیرہ کی ویسے دولت کی ویسے اس نے سوچا میں اس سے شادی کر لوں جی بالکل جب برا ٹائم تھا تو اس نے مجھے چوڑ دیا اب اچھا ٹائم ہے تو وہ دوبارہ لینا چاہتا ہے رشتہ اس لئے میں کرنا ہی نہیں چاہتی اب ان کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے آپ ٹینشنلیں باقی ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان میں کوئی نہ کوئی اچھا جو ہے وہ رشتہ ضرور آپ کو ملے گا اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی اچھا انسان ہونا چاہیے جو ان کا خیال لکھے آگے ان کو پڑھائے ان کا جو حرچہ وغیرہ ساتھ میں کرے باقی مجھے ناظرین اگر آپ کی بھی کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوری ہے یا پھر کوئی سیڈ سٹوری ہے یا پھر آپ اپنی کوئی سٹوری ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جو ڈسکریپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے یا لنک دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کریں اور اپنی جو ہے وہ سٹوری ریکارڈ کروائیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور فیضہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس سٹوری میں ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ